موسیقی اسی کیس گنگا کے دہینی کنارے پر سچویٹڈ ہے یہ درد یادریوں کا ایک مکھے کے اندر ہے یہاں پر انسینٹ سیجس وہ رشی مونی جو کی یوگ کرتے ہیں اور جن کے نولیج ایک نورمل انسان سے بہت اور بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پر بہت سارے مندیر آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائیں گے اور ایک اور بات اگر آپ دہرہ دونسر رشی کیس آ رہے ہیں تو آپ کو جولی گرانٹ سے ہو کر آنا پڑتا ہے تو ضروری ہو جاتا ہے خود کو کہیں پر روکنا اور پیاس ہو یا نہ ہو لے کر گلاس چوز مکس فروٹ اور ضروری ہو جاتا ہے اس کو ایک ساس میں گٹک جانا اور اس کے بعد ضروری ہو جاتا ہے رشی کیس کے بارے میں بات کرنا جی ہاں رشی کیس ہمارے دیش کہیں نہیں پورے سنسار کا یوگا کیپٹل ہے رشی کیس یوگا کیپٹل آف تا ورلڈ یہاں ہمارے دیش کے ہی نہیں پورے ورلڈ وائیڈ سے یوگا سیکھنے آتے ہیں اور اس طرح سے وہ ہماری سنسکریتی ہمارے اتحاس ہماری ویش بھوسا ہمارے لوگ گیت ہماری جو یوگ کرنے کی کلہ ہے جو آج لوگ فیجیکل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ اور اینر پیس آنترک شانتی کے لیے اور خود کو جاننے کے لیے کرتے ہیں اور اس کے علاوہ رشی کیس میں تھرٹی ٹوریسٹ پلیسز ہیں اور کئی زیادہ ایڈوینچر پلیسز ہیں جیسے بنجی جمپنگ، راف سٹنگ اور ان سب چیزوں کو ایک ویڈیو میں کور کرنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو اسٹارٹی میں بولا تھا آپ خود پر گرب کریں گے بھارتی ہونے کے لیے تو آج میں آپ کو ایسی ہی جگہ پر لے کر جانے والا ہوں تو بنے رہیے اس ویڈیو میں تو خیر اب چلتو ہے ہم پہنچ چکے ہیں رشی کیس کے مین اینٹری گیٹ پر جہاں رشی کیس سٹی کے یہاں پر سٹریٹ فوڈ کے کچھ وینڈرز کھڑے رہتے ہیں جہاں پر میں نے چھولے کلچے اوڈر کیے اور کلچے بہت ہی باسی تھے تو میں آپ کو سوجسٹ کروں ہاں کہ آپ گھر سے ہی کھانا لے کر چلے اور اس کے علاوہ اگر میں چھولے کی بات کروں تو چھولے مطلب لٹل بٹ ٹیسٹی لیکن اگر وہ باسی ہے وہ تب بھی ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو صحیح سوچنا ملتی رہے تو اسی کے ساتھ میں نے اوڈر کیا گھنے کا رس جی ہاں دوستو یہ ایسا نہیں ہے کہ مجھے بہت تیج بھوک لگی تھی خیر وہ الگ بات ہے مجھے سچے میں بھوک لگی تھی لیکن آپ اچھا خواہ سکے اس لئے میں نے گھنے کا رس بھی ملگوایا اور جاننے کی کوشش کری کہ کہیں یہ لوگ زہر تو ملا کر نہیں پلا رہے ہیں سو دیٹ آپ کو ایک اچھے جانکاری مل سکے یہ ایسا نہیں کہ میرا پینائے کا منتہ بس ایک آپ کو جانکاری مل سکے دوستو خیر یہاں پر شیوانند پارکنگ رام جھولا میں میں نے اپنی بائک پارک کی اور یہاں پارک کرتے ہی جیسے ہی میں پیچھے کی سائیڈ گیا دیوار اوپر شری رامو لکشمن جی کے جو کی پیچرز بنی ہوئی تھی اور ٹھیک اس کے پیچھے آپ کو رامو نارد مندیر دیکھنے کا مل جائے گا آپ کو اگر دیکھ رہا ہو یہاں سے یہ رہا اور یہ ایک اچھا سا ویو آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا خیر ٹائم ویسٹ نہ کرتا ہے میں نے آپ کو جو وعدہ کیا تھا میں آپ کو لے کر چلتا ہوں روشی کیس میں اس سپیشل جگہ پر سیکریٹ گارڈن کیفے یہی وہ سپیشل جگہ ہے جہاں میں آج آپ کو لے کر آیا ہوں اور یہ جگہ سپیشل کیوں ہے کیونکہ یہاں پر میکسیموم فارنرز آتے ہیں گیٹ ٹوگیتر کرتے ہیں اور بھارتیہ سنسکریتی سے جڑے ہوئے سنگیت بھجن کو ایک ہی سنکھ میں گاتے ہیں جو کہ ان کی رگوں میں ایک طریقے سے رم چکا ہے جو شانتی ہمیں بھجن گا کر ملتی ہے جس کو ہم آج بھولتے جا رہے ہیں شاید آپ کو وہ چیز یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گی موسیقا موسیقا موسیقی